یوٹیوبر موسی کی کہانیوں میں آپ سب کا سواگت ہے ہم سن رہے ہیں ہیری پورٹر کی کہانی ہیری پورٹر اینڈ چیمبر آف سیکریٹس جس کا کی میں ہندی آوڈیو آپ کو سنا رہی ہوں ابھی تک کی کہانی میں ہم نے سنا کہ ہیری رون اور ہرمائنی بہت پریشان ہیں کیونکہ جب سے میسز نوریس بے جان ہوئی ہیں فلچ ان کے پیچھے پڑ گیا ہے اور ناک شکتی کا وارث لوگ ہیری کو سمجھ رہے ہیں تب ہرمائنی ایک پلان بناتی ہے کہ وہ بھیش بدل کاڑھا بنا کر ملفو ایسے یہ پتہ لگانے کی کوشش کرے گی کہ واسطہ میں ناک شکتی کا وارث کون ہے اب آگے کی کہانی سنتے ہیں ادھیائے دس دوشٹ پہلوان ننے پیشاچوں کے ساتھ ہوئے بھیانک حادثے کے بعد سے پروفیسر لوگ ہارٹ کلاس میں جیویت پرانی نہیں لاتے تھے اس کے بجائے اب وہ ویدیارتھیوں کے سامنے اپنی کتابوں کے انش پڑھا کرتے تھے اور کئی بار کچھ ادھک ناٹکی انشوں کا ابھی نہ کر کے بھی دکھاتے تھے گھٹنا کی ناٹکی پرستوط میں مدد کرنے کے لیے وہ آم طور پر ہیری کو چنتے تھے اسے اب تک کئی بھومکائیں نبھانے کے لیے ویوش کیا گیا تھا ہیری ٹرانسلوینیا کا وہ دہاتی بنا تھا جسے لوگ ہارٹ نے بک پکانے کے شاپ سے موقت دھلائی تھی اس نے اس ہیم مانوں کی بھومکہ نبھائی تھی جسے تیماغی سردی ہو گئی تھی اس نے اس خون پینے والے پشاچ کا ابھی نہ کیا تھا جو لوگ ہارٹ سے مقابلہ کرنے کے بعد سے اسے سلاعت پتی کے سیوائے کچھ بھی نہیں کھا پاتا ہے گپت کلاوں سے رکشا کی اکھلی خلاس میں بھی ہیری کو سامنے بلائیا گیا اس بار اسے آدم بھیڑیے کا بھینے کرنا تھا اگر اس کے پاس لوگ ہارٹ کو خوش رکھنے کا بہت اچھا کارن نہیں ہوتا تو اس نے یہ بھومکہ نبھانے سے انکار کر دیا ہوتا تھوڑا جور سے اچھی طرح چلاؤ ہیری ہاں ایسے اور پھر وشواز کنے میں یوں جھپٹا اس طرح اسے فرش پر پٹک دیا ایسے ایک ہاتھ سے میں نے اسے نیچے دبا رکھا تھا دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کے گلے پر اپنی چھڑی رکھی پھر میں نے اپنی بچی ہوئی طاقت بٹوری اور بہت ہی جٹل وشی کرڑ منتر کا پریوک کیا وہ در سے کرھانے لگا کرتے رہو ہیری اسے بھی تیج آواز میں اچھا اس کے بال کائب ہو گئے دانت چھوٹے ہو گئے اور وہ ایک بار پھر انسان بن گیا آسان پرنتو سفل ایک اور گاؤں مجھے ہمیشہ ایک ہیرو کے روپ میں یاد رکھے گا کیونکہ میں نے انہیں آدم بھیڑیے کے ہر مہینے کے آتنک سے بچایا تھا بھنٹی بجی اور لکھ ہٹ کھڑے ہو گئے ہوم ورگ میں نے ویگا ویگا آدم بھیڑیے کو جس طرح ہرایا تھا اس کے بارے میں ایک قویتہ لکھو سب سے اچھی قویتہ لکھنے والے کو پروسکار میں میری کتاب میرا جادو اوٹوگراف سعیت ملے گی ویدیارتی کلاس سے پہر نکلنے لگے ہیری واپس کلاس میں لوٹا جہاں رون اور ہرمائنی انتظار کر رہے تھے تیار ہو ہیری بود بودا جب تک سب لوگ چلے نہیں جاتے تب تک روکو ہرمائنی نے گھبراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے وہ لوکھ ہٹ کی ٹیبل کے پاس پہنچی اس نے اپنے ہاتھ میں ایک کاغج کا ٹکڑا کس کر پکڑ رکھا تھا ہیری اور رون اس کے ٹھیک پیچھے تھے پروفیسر لوکھارٹ ہرمائنی نے اٹکتے ہوئے کہا میں چاہتی تھی کہ میں لائبری سے یہ کتاب نکلوا کر پڑھ لوں صرف گیان بڑھانے کے لیے کاغج کا ٹکڑا بڑھاتے سمیں اس کا ہاتھ ہلکا سا کام رہا تھا دکت یہ ہے کہ یہ کتاب لائبری کے پرتی بندھت کھنڈ میں ہے اس لیے مجھے کسی ٹیچر کے دست کا چاہیے مجھے وشواس ہے کہ اس سے میں اس بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھ جاؤں گی جو آپ نے پشاچوں کے ساتھ بھٹکنا میں دھیمی گتی کے جہروں کے بارے میں کہیے اچھا پشاچوں کے ساتھ بھٹکنا لوکھارٹ نے ہرمائنی کے ہاتھ سے کاغج لیا اور اس کی طرف دیکھ کر کھل کر مسکرائے شاید میری سب سے پریہ کتاب تمہیں وہ اچھی لگی جی ہاں ہرمائنی نے اچھ سکتہ سے کہا آپ نے کتنی چطورائی سے آخری والے پشاچ کو چائے کی چھلنی سے فسایا تھا مجھے وشواس ہے کہ اگر میں اس ورش کی سب سے پدھیمان چھاترہ کی تھوڑی اترکت مدد کر دوں تو کسی کو برا نہیں لگے گا لوکھارٹ نے گرم جوشی سے کہا اور ایک بڑی میور پنکی کلم باہر نکالی رون کے چہرے پر آئے نفرت کے بھاو کا غلط مطلب سمجھتے ہوئے وہ بولے بڑھیا ہے ہے نا میں عام طور پر اسے کتابوں پر آٹوگراب دینے کے لیے بچا کر رکھتا ہوں انہوں نے اس کاغذ پر بڑے گھماودار تستکت خسیٹے اور ہرمائنی کو کاغذ دے دیا تو ہیری لوکھارٹ بولے جب ہرمائنی نے کامتی انگریوں سے کاغذ کو دیکھیا اور اسے اپنے بیگ میں ڈال لیا مجھے لگتا ہے کل اس سال کا پہلا قویڈج میچ ہے گرون دوار اور ناک شکتی کے بیچ ہے نا میں نے سنا ہے کہ تمہیں اچھے کھلا رہی ہو میں بھی ایک خوجی تھا مجھ سے لوگوں نے انگلینڈ کی ٹیم میں شامل ہونے کے لیے کہا تھا پرنتو میں نے اپنا جیون شیطانی طاقتوں کے ان مولن کے پرتی سمرپت کرنا زیادہ بہدر سمجھا پھر بھی اگر تمہیں تھوڑے پرشکشن کی ضرورت ہو تو بے جھجک مدد مانگ لینا اپنے سے کم یوگ ی کھلاڑیوں کی مدد کرنے میں مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے ہیری نے اپنے گلے سے ایک ارس پشٹ سی آواز نکالی اور پھر رون تتھا حرمائنی کے انہوں نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہمیں کون سے کتاب چاہیے اس لیے کیونکہ ان میں چرابی بدھی نہیں ہے رون نے کہا پرن تو کسے پرواہ ہمیں تو وہ مل گیا جو ہم چاہتے تھے ایسا نہیں ہے کہ ان میں بدھی نہیں ہے حرمائنی نے تیکھے آواز میں کہا جووے لائبریری کی اور آدھا چل کر آدھا دوڑ کر گئے صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا تا کہ تم اس ورش کی سب سے پدھیمان چھاترہ ہو جب وہ لائبریری کی خاموشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی آوازیں دھیمی کرنی لائبریری میڈم پنس دوبلی اور چلچلی مہیلا تھی جو کپوشن کے شکار گد کی ترہ دکھتی تھی سب سے شکتی شالی کار میں سوچ رہی تھی کی کیا میں اسے رکھ سکتی ہوں رہنے بھی دو رون نے ہر مینی سے وہ کاغج چھوڑایا اور اسے میڈم پنس کو دے دیا ہم تمہارے لیے ایک آٹوگراف اور لے لیں گے لکھ کسی بھی چیز پر آٹوگراف دے دیں گے بشرتے وہ رہے میڈم پنس نے کاغج کو روشنی میں دیکھا جیسے انہوں نے جال ساجی پکڑنے کی ٹھان لی ہو پرنطو کاغج ان کی پرکش میں کھرا اترا بھی اونچی علماریوں کے بیچ میں چلتے ہوئے کچھ دور گئیں اور کچھ منٹ بعد ایک بڑی تتھا پرانی سی دکھنے والی کتاب کے ساتھ لوٹی ہرمائنی نے اسے سافدھانی سے اپنے بیگ میں رکھ لیا لائبری سے لوٹتے سمیں وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ جیسے وہ کوئی اپرات کر رہے ہوں پانچ منٹ بعد وہ ایک بار پھر مایوس مینا کے بات ہوم میں پہنچ گئے ہرمائنی نے رون کی آپتیوں کو ٹھکراتے ہوئے کہا کہ یہاں پر ایک آنت کی گارنٹی تھی کیونکہ جس کا دماغ صحیح طرح سے کام کر رہا ہوگا وہ یہاں کبھی نہیں آئے گا مایوس مینا اپنے ٹوائلٹ میں جور جور سے رو رہی تھی پرنت انہوں نے مینا مجھ گئے کہ اس کتاب کو پرتی بند کھنڈ میں کیوں رکھا گیا تھا اس میں دیئے گئے کچھ کاروں کے پراباؤ اتنے جہادہ ویبھت تھے کہ ان کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی تھی اور انہیں پینے کے بعد ہونے والی پیڑا کو درشانے والے کئی چطر بھی تھے جس میں ایک ایسے ویقتی کا چطر بھی شامل تھا جس کے شریر کے اندوری حصے باہر آتے دکھ رہے تھے اس کے علاوہ ایک چادو گرنی کا چطر بھی تھا جس کے سر سے کچھ اترکت ہاتھ اگر رہے تھے جب حرمائنی کو بھی بدل کار والا پرشت پیڑا کے بھاو کی کچھ زیادہ ہی کلپ نہ کر لی ہو گی یہ میرے دوارہ دیکھا گیا سب سے جتل کارا ہے حرمائنی نے کہا جب انہوں نے اسے بنانے کی ویدھی پر ایک نظر ڈالی پتنگ جو گے گلانے والا پودا اور گارٹ دار گھاس وہ اپنی انگلی تتوں کی سوچی پر نیچے لاتے ہوئے یہ تو آسانی سے مل جائیں گے یہ ویدیارتیوں کے سامان والی علماری میں رکھے ہیں ہم وہاں سے نکال سکتے ہیں پران تو ادھر دیکھو بائی کارن کے سینگ کا چون کیا پتہ یہ ہمیں کیسے ملے گا بوم سلینگ سام کی کیجلی یہ ملنا بھی مشکل ہے اور جاہر ہے اس ویقت کی کوئی چیز جس کا روپ ہم دھارن کرنا چاہتے ہیں کیا کہا رون نے تی خے سور میں کہا جس کا روپ ہم دھارن کرنا چاہتے ہیں اس وقت کی چیز سے تمہارا کیا مطلب ہے میں کریب کے پیر کے نہ خون ڈلی کوئی چیز نہیں پیوں گا ہرمائنی آگے بولتی رہی جیسے اس نے رون کی بات نہیں سنی ہو اس وقت ہمیں اس بارے میں چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم ان چیزوں کو سب سے انت میں ملائیں گے رون اواک ہو کر ہری کی طرف مڑا جسے ایک اور چنتہ ستاری تھی ہرمائنی کیا تمہیں احساس ہے کہ ہمیں کتنی ساری چیزیں چرانا پڑیں گی یہ تو تیہ ہے کہ بوم سلینگ سامک کی کی چلی ویدیار تھیوں کے سامان والی علماری میں نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے سنیپ کی علماری سے چرائیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اچھا بیچار ہے ہرمائنی نے جھٹکے کے ساتھ کتاب بند کر دی اچھا اگر تم دونوں ڈر کر بھاگ چاہتے ہو تو ٹھیک ہے اس نے کہ اس کے گالوں پر چمکیلے گلابی دھبے اُبھر آئے تھے اور اس کی آکے سامان سے زیادہ تیجی سے چمک رہی تھی تم تو جانتے ہو میں نیم نہیں توڑ چاہتی پرن میں سوچتی ہوں کہ مغلو بچہ کو دھمکانا ایک مشکل کارے کو تیار کرنے سے کئی جیادہ بری بات ہے لیکن اگر تم یہ پتہ نہیں لگانا چاہتے کہ اس دن بھی آئے جب تم ہمیں نیم توڑ نے کے لئے اکسا ہوگی ٹھیک ہے ہم یہ کام کریں گے پرن پیر کے نا خون نہیں ٹھیک ہے ویسے اسے بنانے میں کتنا سمجھ لگ جائے گا ہری نے پوچھا جب ہرمائنی خوش دکھتے ہوئے دوبارہ کتاب کھولنے ایلفوائی سکول کے آدھے مگلو بچوں پر حملہ کر چکا ہوگا پرن اس نے دیکھا کہ ہرمائنی کی آنکھیں ایک بار پھر خطرناک طریقے سے سکڑ رہی تھی اسی لئے اس نے جلدی سے یہ جوڑ دیا مگر ہمارے پاس اسے اچھی کوئی یوج نہ نہیں ہے اسی لئے میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہمیں اس میں پوری طرح سے جھٹ جانا چاہیے بہرحال جب ہرمائنی باہر جھانک یہ دیکھ رہی تھی بات روم سے ان کے باہر نکلنے کا راستہ ساپ ہے یا نہیں تو رون نے ہری سے بودھ بودھ کر اس میں کم دکت ہوگی بشرت تم کل ملف رہا تھا کہ اگر گھر دوار ہار گیا تو وٹ کیا کہے گا ویسے اس بات سے بھی گھبرہ ہٹ ہو رہی تھی کہ اس کا سامنا ایک ایسی ٹیم سے ہونے والا تھا جو سب سے تیج اڑھنے والی جادوی جھاڑوں پر سوار ہوگی اس سمیں وہ ناک شکتی کو جتنی بری طرح ہرانا چاہتا تھا اتنا پہلے کبھی نہیں چاہتا تھا آدھے گھنٹے تک اس کے اندر اتھل پتل ہوتی رہی پھر وہ اٹھا اور فٹا فٹ کپڑے پہن کر ناشتے کے لیے جلدی سے چلا گیا وہاں اسے گرون دوار کی ٹیم کے پاکی کھیلاری لمبی کھالی ٹیبل پر پاس پاس بیٹھے دکھے سب کے سب تناہوں میں دکھ رہے تھے اور جیادہ باتیں نہیں کر رہے تھے جب گیارہ بجے کا سمیہ قریب آیا تو پورا سکول قویڈش سٹیڈیم کی طرف جانے لگا آج کافی امس تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے بارش ہونے والی ہو جب ہری چینجنگ روم میں جانے لگا تو رون اور ہرمینی جلدی سے اسے گوڈ لگ کہنے کے لئے آئے ٹیم کے سب سدسیوں نے گھر اُڈ دوار کے لال رنگ دوشا لے والی ڈریس پین اور پھر ہر بار بھی ویس جھاڑویں ہیں بہر ہمارے پاس جھاڑویں پر بہتر کھلانی ہیں ہماری ٹیم نے پرشک چھڑ میں ان سے کہیں جیدہ کڑی محنت کی ہے ہم ہر طرح کے موسم میں کھیلے ہیں بلکل سچ کہا آج تک میرا شریر کبھی پوری طرح سوکھا نہیں رہا جارج ہم انہیں مجھا چکھا دیں گے جب انہوں نے اس گندے میل فوائ کو رشوت لے اپنی ٹیم میں شامل کیا بہوا ویگ کی وجہ سے ہل رہے سینے کے ساتھ وڈ ہیری کی اور مڑا سارا دار و مدار تم پر ہے ہیری انہیں دکھا دو کہ خوجی کے پاس امیر پتہ کا ہونا کافی نہیں مل فوائ سے پہلے سنے ریگین پکڑ لو ورنہ اس کوشش میں اپنی جان دے دو ہیری کیونکہ آج ہمیں جیتنا ہی ہے اسی لیے بینہ دواؤ کے کھیلو ہیری فریڈ نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا جب وہ پچکی طرف بڑھے تو بھیڑ نے جور دار شور سے ان کا سواگت کیا خاص طور پر ہر شدوانی سنائی دے رہی تھی کیونکہ چیل گھات اور محنت کچھ بھی ناک شکتی کو ہارتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے پرنت بھیڑ میں ناک شکتی کے ویدیارتی کی ہائی ہائی کی آوازیں اور ففکارے بھی سنائی دے رہی تھی کو دنوں نے ایک دوسرے کو خطر ناک انداز سے دیکھتے ہوئے ہاتھ ملائیا اور اس دوران جرور سے جادہ دوا ڈالا میری سی بچتے ہی میڈم ہو بولی تین دو ایک بھیڑ کے شور سے اوپر اٹھنے کی پریڑنا پاتے ہوئے چودہ کھلاڑی کالے بادلوں سے بھرے آسمان کی طرف اڑ چلے ہیری ان سب سے اوپر کی اور اڑا وہ چاروں طرف سنہری گین کو ڈھون رہا تھا سب ٹھیک تو ہے ماتھے پر نشان والے ملف ہو چی خا جو اس کے نیچے آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی جھاڑو کی رفتار دکھانا چاہتا ہو ہیری کو جواب دینے کا سمع نہیں ملا اسی پل ایک بھرکم کالا پہلوان اس کی طرف جھپٹتا ہوا آیا ہیری اسے بالکل بال بچا اسے لگا جیسے پہلوان اس کے بالوں کو چھوٹا ہوا چلا گیا تھا ہیری نے دیکھا کہ جارج نے پہلوان کو ایڈرین پیوسی کی دشا میں جور سے مارا پرنتو پہلوان بیچ میں ہی مڑ گیا اور دوبارہ ہیری کی طرف آنے لگا اسے بچنے کے لئے ہیری نے تیجی سے نیچے گوتا لگا ہے اور جارج نے پہلوان کو کس کر ملفوی کی طرف مارا ایک بار پہلوان بھوم رینگ کی طرح مڑا اور ہیری نے اپنی ربطار بڑھا لی اور سنسن آتے ہوئے پیچ کے دوسرے سیرے کی طرف اُڑھنے لگا اسے سنائی دے رہا تھا کہ پہلوان سیٹی بجاتا ہو اس کے پیچھے آرہ تھا یہ ہو کیا رہا تھا پہلوان اس طرح کسی ایک ہی کھلاری پر اپنا دھیان کینرد نہیں کرتے ہیں ان کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جیادہ سے جیادہ کھلاریوں کو ان کی جھاڑو سے گرانے کی کوشش کر رہا تھا ہیری چھک گیا جب پہلوان کو اپنی پوری طاقت سے مارا اور پہلوان کا رکھ ہیری سے ہٹ دوسری طرف ہو گیا اس کا کام تمام ہو گیا فری خوشی سے چکھا پرانتو وہ غلط تھا مانو وہ پہلوان ہیری کی طرف چمب کی شکتی سے کھچا چلا رہا تھا وہ ایک بار پھر اس کے پیچھے آگیا اور ہیری کو پوری گتی سے اُڑھنے کے لیے ویوش ہو پڑا اب بارش ہونے لگی تھی ہیری کے چہرے پر بھاری بوندے گرنے لگی جو اس کے چشمے کے کانچ پر پڑ کر اچھل رہی تھی اسے جرہ بھی اندازہ نہیں تھا جب تک اس نے کمنٹری کر رہے لی جارڈن کی آواز نہیں سنی ناک شکتی ساٹ سون نے سے آگے ہے ناک شکتی کی بہترین جھاڑویں سپشت روپ سے اپنا کمال دکھا رہی تھی اور اس بچ دوش پہلوان اپنی طرف سے ہیری کو نیچے گرانے کی پوری کوشش کر رہا تھا فرید اور جارج اب اس کے دونوں طرف اتنے پاس اڑ رہے تھے کہ ہیری کو ان کی ہلتی ہوئی باہوں کے سوائے اور کچھ نہیں دیکھ رہا تھا سنی ہیری گین کو پکڑنے کی بات تو رہنے ہی دیں ہیری کے لیے اسے دیکھ پانا بھی سمبھو نہیں تھا کسی نے اس پہلوان کے ساتھ چھڑکھانی کی ہے فریڈ گصے سے گرا جب پہلوان نئے سیرے سے ہیری پر حملہ کرنے آیا تو اس نے بلے کو اپنی پوری طاقت سے گھوم ہمیں ٹائم آؤٹ لینا چاہیے جارج بولا اور وڈ کو اشارہ کرنے کی کوشش کی اس کے ساتھ ہی وہ پہلوان کو ہیری کی ناک توڑنے سے روکنے کی کوشش بھی کر رہا تھا یہ اس پشت تھا کہ وڈ کو سندیش مل گیا میڈم ہوچ کی سیٹی بجی اب بیتوش پہلوان سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے ہیری فریڈ جمین پر اتر رہے جب گرون دوار کی ٹیم اکھٹی ہوئی اور ناک رہے تاکہ وہ ہیری کی ہتیا نہ کر دے جورج نے گصے سے کہ کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے پورے میچ میں کسی دوسرے کی طرف نہیں گیا ناک شکتی کے کھلانیوں نے جرور اس سے کوئی نہ کوئی گربر کی ہوگی پرنتو ہماری آخری پریکٹس کے بات پہلوان کو ناک شکتی کے کھلانی تانہ مارتے ہوئے اس کی ویجلی بندوں کو دیکھ رہا تھا آلیور یہ پاگل فن ہے ایلیسی اس گصے سے بولی تم ہری کو اکیلے اس چیز سے نمٹنے نہیں دے سکتے ہمیں پہلوان کی جانچ کی مانگ کرنا چاہیے اگر ہم اس سمئے کھیل رکھواتے ہیں تو ہم اس میچ سے جیت دور جارج نے گصے میں وڈ سے کھا تم نے اس کتنی مور خطاب بات کہی تھی سن ہری گین پکڑ لو ورنہ اس کوشش میں اپنی جان دے دو میڈام ہوج اب ان کے بلکل پاس آ کر کھڑی ہو گئے دوبارہ کھیل شروع کرنے تیار ہو انہوں نے وڈ سے پوچھا وڈ جیسے اڑا اور اس نے اپنے پیچھے آتے ہوئے پہلوان کی جور دار سنسن آہر سنی ہری اور اونچائی کی طرق چلا اس نے تیجی سے چکر کٹے ایک 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 اوپر نیچے گھوما آڑا تیرچھا اڑا اور کبھی سیدھا کبھی الٹا ہوا اس وجہ سے اسے ہلکے سے چکر آنے لگے بہر اس نے اپنی آنکھوں کو چوڑا کر کھول رکھا تھا بارش اس کے چشمے کو دھنلا کر رہی تھی اور اس کے ندھونے کے اندر گھوز رہی تھی کیونکہ وہ پہلوان کے خطرناک حملے سے بچنے کے لئے الٹا لٹک رہا تھا اسے درشکوں کی ہری سٹیڈیا میں چاروں طرف اوپر نیچے ہوتے ہوئے اڑتا رہا وہ بارش کی چاندی جیسی چادر کے بیش سے گھر اڈوار کے گول کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں ایڈرین پیوسی وڈ کے پار جانے کی کوشش کر رہا تھا ہری کے کان میں بجی ایک سی ٹی کی آواز نے اسے بتا کہ پیلوان ایک بار پھر اسے ٹکراتے ٹکراتے بچاتا ہری اگدم پلٹا اور تیجی سے وپرید دشا میں چل دیا جب ہری کو بیچ ہوا میں پیلوان سے بچنے کے لئے مجبورن ایک مورک تھا پونٹ چکر لگانا پڑا تو ملفوائ چل ناچ رہے ہو کیا پوٹر ہری تیجی سے اڑنے لگا پیلوان اس کے کچھ فٹ پیچھے تھا اور پھر جب اس نے نفرت اور گصے سے ملفوائ کی طرف دیکھا تو اسے سنہ ریگین دکھ گئی وہ ملفوائ کے طرف تیج گتی سے نہیں جا سکتا تھا اسے ڈر تھا کہ ایسا کرنے پر ملفوائ اوپر کے اور دیکھ سکتا ہے اور اسے سنہ ریگین دیکھ سکتی دھار وہ ایک سیکن جیدہ رکھ گیا تھا پہلوان آخر اسے ٹکرا ہی گیا تھا وہ ہری کی کونی سے ٹکرا آیا چمکتے تھا ویانگ سے مسکراتے چہرے کی طرف گتا لگا اور اس نے دیکھا کہ ملفوائ کی آنکھ در کے مارے فیل گئی تھی اسے لگا کہ ہری اس پر حاملہ کر رہا ہے کیا کر اس نے سانس رکھتے ہوئے کہ اور ہری کے راستے سے ہٹ گیا ہری نے صحیح سلامت ہاتھ کو اپنی جھاڑو پر سے ہٹ آیا اور اندھوں کی طرح گین پکڑ نے کی لئے ہاتھ بڑھا ہے اس نے محسوس کیا کہ اس کی انگلیا تھنڈی سنہری گین پر پکڑ بنا رہی تھی پر اندھو اس کوشش میں صرف اپنے پیروں سے جھاڑو پکڑ گیا گردتا درد سے کراتے ہوئے اس نے کہیں دور پر بہت سی سی ٹی اور تالیوں کے بجنے کی آوازیں سنی اس نے اپنے صحیح سلامت ہاتھ میں پکڑی ہوئے سنہری گین پر دھیان کیند گیا آہا اس نے اس پیشتر طرح سے کہا ہم جیت گئے اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا جب اسے ہوش آیا تو اس کے چہرے پر بارش کی بوندیں گر رہی تھی وہ اب پیچ پر پڑا تھا اور کوئی اس کے اوپر جھکا ہوا تھا ہیری کو اس کے چمکتے دان دکھ گئے ارے نہیں تم نہیں اس نے درد سے کراتے ہوئے کا وہ نہیں جانتا کی وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے اور ہیری کے چاروں طرف جمع دھکا ماتی گھر اردوار کے ودیارتیوں کی چندت بھیل کو سمبود کرتے ہوئے جور سے کہا چندہ مت کرو ہیری میں تمہارا ہاتھ ٹھیک کر دوں گا نہیں ہیری بولا اسے ایسا ہی رہنے دیں دھنی واد اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی پرند درد بھیانک تھا اس نے پاس سے آرہی کلک کی چر پرچت آواز سنی اس نے جور سے کہا کال این میں اس حال میں فوٹو نہیں کچھوانا چاہتا لیٹے رہو ہیری لوکھارٹ نے پچھ کارتے ہوئے کہا یہ بہت آسان مند رہے میں انگینت بارس کا پر یوک کر چکا اس کا کھوجی جمین پر کھائل پڑا تھا بہت ہی بڑھی پکڑا ہیری سچ موش شاندار میں تو کہوں گا کہ یہ تمہارا اب تک سرف شریش پدرشن تھا اپنے چار اُطرف کھڑے لوگوں کے پیروں کے بیچ سے ہیری نے بند کرنے کے لئے اسے جوج رہے تھے پیلوان اب بھی جور دار سنگرش کر رہا تھا پیچھے ہرچ لوگ ہارٹ نے اپنی گہری ہری آستی نے چڑھاتے ہوئے کہا نہیں مت کریے ہری نے کمجھوری سے کہ پران تو لوگ ہارٹ اپنی چڑی ہلانے لگے تھے اور پل بھر باد انہوں نے اپنی چڑی ہری کے ہاتھ کی طرف موڑ دی ہری کو کندے میں ایک اٹ پٹھا اور اپنی احساس ہونا شروع ہوا جو فیل کر اس کی انگلیوں تک پہنچا اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ کی ہوا نکل گئی ہو کیا ہوا تھا یہ دیکھنے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا پرند اس کے سب سے بھرے ڈر تب صحیح ثابت ہوئے جب اس کے اوپر جو کے ویدیارتیوں نے جوڑ سے سسکاری ماری اور کال ان کریوی پاگ لو کی طرح فوٹو کھیچ نے لگ ہری کے ہاتھ کئی بار ہوتا ہے پرند موتے کی بات یہ ہے کہ اب ہڈیاں ٹھوٹی ہوئی نہیں ہمیں اسی بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے اس لئے ہری اب بس اٹھ کر اسپطال چلے جو آہ مسٹر ویزلی مسٹر گینجر تم دونوں بھی اس کے ساتھ جاؤ اور میڈم پومفری پل بھر میں تمہارا جو دیکھا اس سے وہ دوبارہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا اس کے دشالے کے باہر جو ہاتھ لٹک رہا تھا وہ ماس کے رنگ کے ایک موٹے روور گلپ کی طرف دیکھ رہا تھا اس نے اپنی انگلیاں ہلانے کی کوشش کی پرند ہاتھ میں جرہ بھی ہلچل نہیں ہوئی لک ہاتھ نے ہری کی ہٹیاں کو ہسپٹل میں چھوڑ دیتے ہیں اور اگلے بھاگ میں جانیں گے کی آگے ہری کا کیا ہوا اس کا ہاتھ پھر سے پہلے جیسا ہوا یا نہیں اور ہرمائنی کا بھیج بدل کارہ بن پایا اتو نہیں آپ لوگ تب تک بنے رہیے گا یو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا تھینک یو بھولیے گا